اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسیر عماعه العدون ولا یعدی حقه المجتہدون اللذی لا اعصال صفته یخد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاخ برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الامد سیدنا ومولانا ومولا الکرون جد الحسن والحسین وعنیبل قاسم محمد والہ تیبین الباہرین المعسومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ یدہب انکم الرجس اہل البائت ویتحرکم تطہیرا ولعنت اللہ علیہ عادائه مجمعین من یوم عداوتهم قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وطواسوا بالحق وطواسوا بالصابر سورہ مبارکہ والعصر اسلامی معاشرے میں ایک شخصیت کا کردار سورہ مبارکہ والعصر ایک کامیاب ترین مسلمان مومن موہد شخصیت کے اصولوں کو مرتب کر رہا ہے قسم ہے زمانے کی انسان خسار ہے اللہ ان لوگوں کے جو صاحبان ایسان ہوں عمل صاحبان کرنے والے ہوں حق کہنے اور سننے کی جرت اور غوصلہ رکھتے ہوں سابر کر کے دکھاتے ہوں اور سبر کی تلقین کرتے ہوں اللہ ایسے مسلمان کو پسند نہیں کرتا کہ جس کا اللہ سے تعلق تو گہرا ہو مگر اللہ کی مقلوق سے اس کا تعلق ہو وہ مسلمان نہیں ہے کہ جو عبادت گزارِ الٰہی تو ہے مگر خدمت گزارِ مقلوق نہ ہو لہذا ضروری ہے کہ ایسا انسان ایسا مسلمان جو اللہ کی باردہ میں بھی سجدہ ریز ہو اور مخلوقِ الٰہی کا بھی خدمت گزار ہو اس سورہِ مبارکہ کے اندر چار باتوں کی سمائی کی گئی ایسا انسان اور عملِ سالے حق اور سبر کی تلقین پہلے دو چیزوں کا تعلق اللہ سے بندے کا ہے بندے کا ایسا سے ہے اور دوسری دو چیزوں کا تعلق بندے کا بندوں سے ہے ایمان کا تعلق میرا میرے اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے ایک رابطہ ہے ایک واسطہ ہے ایک ربط ہے لہذا بعض اوقات اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کا اظہار کرنا مضموم اور قابلِ مضمت قرار دیا گیا ہے حتی سلمان کو نہیں معلوم تھا ابو عزر کو نہیں معلوم تھا کہ سلمان کے دل میں کیا گزر رہا ہے یہ بعض رشتے یہ بعض معاملات سری اور مخفی ہوا کرتے ہیں توجہ ہے اب عزیزان اگرامی دوسرا مرحلہ عملِ سالے کا ہے مگر جو دو بات کے مرحلے ہیں تیسرا اور چوتھا مرحلہ وہ بندوں کا بندوں سے تعلق ہے وہ انسان کیسے مسلمان کہلائے جسے یہ نمعلوم ہو کہ معاشرے میں کیا گزر رہا ہے حالات کیا ہیں معاملات کیا ہیں مشکلات کیا ہیں پریشانیاں کیا ہیں مسلمان مسلمان سے لا تعلق ہو اللہ ایسے مسلمان کو پسند نہیں کرتا جب اللہ کے آنسے انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے یہ بچہ جو آپ کے ہمارے آغوش میں آتا ہے یہ وہاں سے تین چیزیں لے کر آتا ہے میرے عزیزوں ایک یہ بدن لے کر آتا ہے ایک یہ روح لے کر آتا ہے اور ایک یہ تعلقات لے کر آتا ہے توجہ ہے بزرات کی مجلس اعظام میں علماء اکرام کی موجودگی باعث تقویت ہے عزیزان اکرامی یہ تین چیزیں لے کر آیا ہے میرے ساتھ ہیں آپ حضرات؟ یہ تین چیزیں لے کر آیا ہے ایک یہ بدن لے کر آیا ہے جب اللہ کے آنسے دنیا میں اس نے قدم رکھا ہے اس بچے نے اس انسان نے جو کل کا بچہ تھا آج کا یہ جوان ہے آج کا یہ بزرگ ہے آج کا یہ بورہ ہے آج کا یہ عالم ہے آج کا یہ ڈاکٹر ہے آج کا یہ انجینئر ہے کچھ بھی ہو مگر یہ پیدائشی عالم نہیں ہے یہ پیدائشی ڈاکٹر نہیں ہے یہ اللہ کے یہاں سے علم لے کر آیا ہے میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں چہاردہ معصومین کا بھی تذکرہ نہیں ہے ان کی ہستیوں کے معاملات کچھ اور الہدہ ہیں وہ عالمِ غیرِ معلم ہیں یا عالماءِ غیرِ معلماء ہیں لیکن معمولاً جن لوگوں کا تذکرہ ہے جن انسانوں سے اللہ مخاطب ہے وہ جب دنیا میں عالم رکھ رہے ہیں یا بدن لے کر آئے ہیں یا وہ روح لے کر آئے ہیں یا وہ تعلقات لے کر آئے ہیں بدن کی غزا کو عملِ صحلے کہتے ہیں اور روح کی غزا کو ایمان کہا جاتا ہے اور تعلقات کی غزا کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کہا جاتا ہے ایک سلوات بھیجے محمد والے والے اب اللہ چاہتا یہ ہے کہ یہ مسلمان اپنے فریضے کو ادا کرے عزیزہ نگرامی آج کی اس آٹھویں مجلس میں جس عنوان کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شخصیت کی چار صفات شخصیت اہم آدمی معاشرے کا ذمہ دار چار بارز واضح کوشن صفات کا حامل ہوا کرتا ہے سب سے پہلی صفت شجاعت دوسری صفت عزت تیسری صفت غیرت اور چوتھی صفت ہے مظلومیت کوئی بڑا آدمی بڑا نہیں کہلا سکتا جب تک کہ وہ معاشرے میں مظلوم واقع نہ ہو فضائل جملے کو محسوس کریں گے فضائل مسائل کراتے ہیں جو صاحب فضیلت ہے وہ صاحب مصیبت بھی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی صاحب فضیلت بن جائے اور صاحب مصیبت نہ ہو اس کے مشکلات بڑھ جاتی ہیں اس کے مسائب بڑھ جاتے ہیں وہ مشکلات کو مول لیتا ہے وہ دشمنیوں کو مول لیتا ہے وہ پریشانیوں کو خرید لیتا ہے اس لیے کہ وہ صاحب فضیلت ہے یہ چار صفتیں ہیں ایک شخصیت کے لیے سب سے پہلی صفت شجاعت میں مجلس ختم کروں گا ایک ایسے ممدوح کے اوپر جس میں یہ چاروں صفتیں کمال پر تھیں شجاعت جو چھتیس سال سے شجاعت کی مشق کر رہا ہو کربلا کے لیے عزت غیرت اور مصیبتوں کو مول لینا شجاعت عزیزہ نے کہا نہیں جب بولا جاتا ہے لفظ تو ذہن میں تصور آتا ہے جاہو جلال کا روب و دب دبے کا میدان میں اترنے والے ایک ایسے شجا وجود کا کہ جس کی آتے ہوئے میدان کاپنے لگے دشمن بھاگنے لگے فضا کے اندر روب ہو جائے یقینا یہ سچ ہے لیکن عزیزو اسلام کی تاریخ میں اگر ہم محسوس کریں تو شجاعت کو عزیزہ تاریخ اسلام سے نکال دیا جائے تو جنگِ بدر مکمل نہیں ہوگی جنگِ عہد مکمل نہیں ہوگی شجاعت میں سب سے بڑا کارنامہ میرے مولا علی علی علیہ السلام کا ہے حضرت علیہ السلام مل کر صلوات بھیجے محمد و عالی محمد اسلام پروان چڑھا ہے علی علی الفقار کے ذریعے اور عالم یہ ہے کہ جس جنگ کا بھی نقشہ اٹھا کر دیکھیں حیدر کررار دکھائی دے رہے ہیں اور میدان کے دھنی دکھائی دے رہے ہیں عجیب انداز ہے میرے مولا کی شجاعت کا عزیزہ نے گنامی اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو ایک جملہ کا علی کی ذلفقان میں تین انفرادی کیفیات پائی جاتی تھی ایک تو یہ کہ علی کی تلوار ہی انفرادی تلوار تھی یہ مدینہ کے اور مکہ کے لوہاروں کے پاس بننے والا لوہا نہیں تھا بلکہ یہ آسمان سے اترنے والا تھا جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے جسے پروردگار عالم نے جنگ اہد میں میرے مولا کے ہاتھوں پر اتارا ایکرام تشریف فرمائیں انہیں سبق سناؤ اللہ کا حواندی نے اب قریل احسان دس جلدیں لکھی ہیں امام زمانہ کی زندگی پر امام آخر کی زندگی پر ان سے حالت کی مطالق حالات سے مطالق دس جلدوں میں تیسری جلد میں لکھا ہے جب امام ظہور کریں گے تو اپنے ساتھ جو چیزیں لے کر آئیں گے اس میں ایک ذلجنہ ہے اس میں ایک ذلفقار بھی ہے جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کے ہاتھ میں جو تلوار ہوگی وہ ذلفقار ہوگی یہ جمان سوال کرتے ہیں ایٹم کا زمانہ ہے جدید اصلوں کا زمانہ ہے امام جدید چیزوں سے زنگ کریں گے امام ہوائی جازوں کا ساتھ لیں گے امام ان تیر و تفنگ کا سہرہ لیں گے اپنی جہاد کے اندر اماموں کا سہرہ لیں گے گولیوں کا سہرہ لیں گے کس انداز سے امام کا جہاد ہوگا ان کے لئے عرض کرتے ہیں عزیزانِ گرامی دنیا مادی معاملات میں ترقی آفتہ دکھائی دے رہی ہے لیکن روحانی معاملات میں تنزلی کا شکارہ ہے یہ جہاد میں بندوقیں ہیں یہ اخلاقی اعتبار سے کمزوری کی علامت ہیں شجاہ تو وہ ہے جو سامنے لڑ کر دکھائے دور سے لڑنے والے اس دل کہا جاتا ہے سامنے لڑنے والے کو شجاہ کہا جاتا ہے ایک سلمات بھیجیں گے علی 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 حیدری جاری جاری مدد ہے ہم ان اصلہوں کو نہیں اپنائیں گے جو صاحبان شجاہت کے اصلے نہ ہو دھوکے سے مارنا چھپکے مارنا رات کو مارنا پیچھے رہ کر یہ شجاہوں کا کام نہیں ہے لہٰذا دور پلتے گا شجاہت کا دور سامنے آ کر بات کرو یہ خاندان تو وہ خاندان ہی نہیں ہے چھپکر مارتا ہو یا امام منتظر الاجل یا امام منتظر الاجل یا امام منتظر الاجل یا امام منتظر الاجل یا حیدری حتی اس ظلفقار کے کرشموں میں سے ایک کرشمہ یہ ہے کہ یہ امام سے بات کرتی تھی علامہ اکبر نہابندی نے لکھا ہے اس کے اندر میں اس لئے حوالے دیکھا کہ علماء اکرام تشریف فرمائے عزیدان اکرامی اس میں انہوں نے لکھا ہے امام منتظر ایک مرتبہ ایک شخص کے اوپر تلوار چلا رہے تھے اس نے آواز دے کر کہا یا علی مجھے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے اللہ نے اس لئے کہ مومن پہ نہ چلے کہ یہ تو مومن نہیں ہے جو مجھ سے لڑنے آیا کہ نہیں اس کی نسل میں ایک مومن آنے والا ہے جب امام منتظر امام منتظر خون میں آلود تلوار کو لے کر گھر جاتے تھے سیدہ سے گفتگو کرتی تھی چھوٹا آدمی نہیں ہے اللہ ما اکبر نہ ہوندی جنہوں نے وہ روایات دی ہیں فرماتے ہیں یہ ذلفقار آسمان سے نازل ہوں ہم اس معاشرے میں جیتے ہیں مشکل یہ ہے ہم اس معاشرے میں جیتے ہیں جہاں انسان سے انسان کی بات سمجھ میں نہیں آتی ایوانوں کی اور جانوروں کی اور درختوں کی اور لوہے کی بات کہاں اس معاشرے کو سمجھ میں آئے گی ایک سلوات بھیج دیں محمد و حال و حال میری مشکل میرے مقصب کے خطیبوں کی مشکل یہ ہے کہ ہم ایسی جگہ مجلس پڑھ رہے ہیں ایسے سماج میں مجلس پڑھ رہے ہیں جہاں کمالات کو بیان کرنا غلو کہلاتا ہے مبالغہ کہلاتا ہے لیکن نہیں عزیزان اکرامی اگر انسان کمالات پر فائز ہو جائے تو یہ چیزیں تو اہل بیت کے نوکروں کے پاس ہیں سورج پلتانا میرے مولا علی کا کارنامہ نہیں ہے یہ تو علی کا سچا غلام ہو جائے تو سورج پلتا سکتا ہے ظلفقار لے کر آئیں گے امام بخت اور ظلفقار کا کارنامہ یہ تھا کانت ضربات علی اکارا علی کی ہر ضربت بکر ہوا کرتی تھی نئی ہوا کرتی تھی تازہ ہوا کرتی تھی اگر میرے مولا نے ہزار لوگ مارے توجہ ہے نا مبالغہ کی تو ہر ضربت کا رنگ نیا تھا کسی اور ضربت سے مشابہ نہیں تھی یہ علی کا کارنامہ ہے کانت ضربات علی اکارا علی کی ہر ضربت نہیں ہوا کرتی تھی اور مولا علی کی ضربتوں اور مولا علی کی ظلفقار کی قیفیت یہ کہ جب یہ چلتی تھی تو نسلوں کو پڑھ کر چلتی تھی علی ابن ابی طالب کا کارنامہ ہے بھاگتے ہوئے کے پیچھے تو کبھی علی گئے نہیں ہے علی کا کارنامہ عزیزانِ گرامی کبھی بھی بزدلوں پر علی نے تلوار نہیں چلائی علی نے اگر کسی کو پر تلوار بھی چلائی ہے تو کم سے کم اتنی جرت تو ہو کہ علی کے سامنے آکے کھڑے ہو جاؤ علی تو اسے شجاہی ماننے کو تیار نہیں ہے جو میدان میں تو آ گیا علی کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے اور یہ وہ واحد ذات جس میں زدیں جمع تھیں زدیں ابن ابی الحدیدِ موتضلی نے لکھا مولانا انقلابی صاحب تشریف فرمائے مولانا جنابِ علماء اکرام تشریف فرمائے عزیزانِ اکرامی یہاں پر ابن ابی الحدیدِ موتضلی برادرانِ اہلِ سنت کے عالمِ دین لکھتے ہیں کہ امیر موتضلین کے ذات میں زدیں جمع تھیں جامعِ الازداد علی کی ذات زدوں کا جامع تھا جنگِ اہد کا مارکہ میرے مولا علی کے سامنے ایک دشمن تلوار آگے بڑھا حضرت نے ایک وار میں اس کی تلوار کو دونیم کر دیا نہتہ ہو گیا ہاتھ سے تلوار ٹوٹ کے گر گئی ہاتھ اس کے خالی ہیں علی کے ہاتھ میں ذلفغار ہے پکار کر کہتا یا علی حبلی سیفق اے علی مجھے اپنی تلوار دے دیجئے میرے مولا نے فوراً اس کے ہاتھ پہ تلوار رکھ دی دیکھئے زدیں کیسے جمع ہیں علی کی ذات میں کہنے لگا یا علی کبھی کوئی اپنے قاتل کو تلوار نہیں دیتا فرمانے لگے پہلے تم میرے دشمن تھے قاتل تھے بعد میں سائل ہو گئے علی سے مانگنے والا زدیں جمع ہیں زدیں جمع ہیں زدیں جمع ہیں تلوار علی کی جب چلتی تھی تو اللہ کی خاتے چلتی تھی شجاعت صرف اسی کو نہیں کہا جاتا کہ سین پر چڑھ کر بیٹھ جایا جائے شجاعت کبھی سینے پہ چڑھنے کو کہتے ہیں اور کبھی سینے سے اترنے کو کہتے ہیں اس انداز سے شجاعت کا ظاہرہ ہو تو وہ شجا کہلاتا ہے عزیزہ نگرامی جنگِ اہت کے اندر سب ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے چھتیس لوگ باقی بچے آٹھ باقی بچے چھے باقی بچے پھر علی اکیلے رہ گئے اور جب اکیلِ علی تلوار چلا رہے تھے تو جبرائیلِ امی پیغمبر کو مبارک بات پیش کر رہے تھے یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں علی کی تلوار کیسی چمک رہی ہے دیکھ رہے ہیں علی کی سنداز سے شجاعت کے جوہر دکھا تھے تو پیغمبر اکرم نے قرطبہ فقریہ لہجے میں کہہ فالا انا منہو و انہو منہی یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں تو جبرائیل نے آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ انا منکمہ اور میں جبرائیل تم دوسرے ہوں میدانِ اہد کے اندر امی المومنین کی تلوار امی المومنین کی شجاعت غیر معمولی ہے اور عزیزو یہ شجاعت دھنی جب زندگی بڑھاتے ہوئے گزارتے ہوئے ایک مرحلے پر پہنچتا ہے تو جو مدتوں تلوار چلاتا رہا وہ چوبیس سال تک گھر میں پیٹ جاتا ہے تلوار کو نیام میں رکھ کر دشمن یہ سمجھنے لگا علی کی تلوار میں زنگ لگ گیا حیدر اکررار کی انہوں کا دم ختم ہو گیا نہیں جب چوبیس سال کے بعد علی نے تلوار اٹھائی تو وہی تلوار میں کارٹ تھی اور وہی بازووں میں سور تھا اور جب آئے ہیں میدانوں میں عزیز آنِ گرامی تعمیل مومنین وہی جو حجات دکھائیں مگر علی بتانا چاہتے ہیں کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر اور کبھی رسی ہے عزو پر جہاں جیسی شجاعت ہے وہاں ویسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاعت حیدر اکررار بتانا چاہتے ہیں جہاں تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ عمر ابن عبدعوت کے سینے پر چڑھ جاؤ تو سینے پر اڑھو جب میں ذمہ داری بنتی ہے کہ سینے سے اتراؤ تو سینے سے اترنا شجاعت ہے چوبیس سال کے بعد جب علی نے پہلی مرتبہ تلوار اٹھائی تو ایسا جہر دکھایا جو بدر و عہد و خندق و خیبر کے جہر تھے اور جب جنگ جمل میں میرے عزیز ہو شجاعت حیدری کو ذرا محسوس کیا جب جنگ جمل میں مولا کائنات نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہا محمد اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹ کے آ جاؤ تاکہ مرحلہ مار کا ختم ہو جائے اور محمد حنفیہ آگے بڑھے اور اس کے بعد کچھ مشکل پڑی تو امام حسوس جا کر اس جنگ کو تمام کیا اور جب جنگ تمام ہو گئی لوگوں میں سے کسی ایک نے بڑھ کر کہا یا علی آپ سیرت پیغمبر سے گریز کر رہے اس لیے کہ جنگوں کے اختتام پر سیرت پیغمبر یہ تھا سیرت پیغمبر یہ رہی کہ آپ مالِ غنیمت دیا کرتے تھے لوگوں کو تو حضرت نے فرمایا میں سیرت پیغمبر سے گریز نہیں کر رہا ناموس پیغمبر کا تحفظ دے رہا ہوں کسی میں دم ہے تو مالِ غنیمت لے اور اپنی ماں کو کنیزی نہیں کر جائے میں تو ناموس پیغمبر کو تحفظ دے رہا ہوں یہ بہت جگر ہے زیدو شجاعت صرف یہ نہیں ہے کہ ظاہری دشمن کو مار دیا جائے شجاعت یہ ہے کہ باطنی دشمن کا قلعہ کما کیا جائے قربر سے لڑنا پھر آسان تھا منافق سے لڑنا حیدر کررار کا کارنامہ تھا اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی انا اقاتلو علا تنزیل یا علی میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہوں اور تم تعویل کی بنیاد پر جنگ لڑ ہوگے یہ تنزیل اور تعویل کا فرق میرے چھوٹے بچے ذرا سمجھیں عزیز آنِ گرامی جب کھلے کافر سے جنگ لڑی جائے تو وہ پیغمبر کی جنگ ہے جب چھپے کافر سے جنگ لڑی جائے تو وہ علی کی جنگ ہے ایسے کافروں سے جنگ جنہوں نے کفر کو اپنے اندر جگہ دے رکھی ہے اس انداز سے جنگ لڑنا اور عزیزو یہ جو دوسری جنگ ہے جو تلوار سے نہیں لڑی جاتی یہ جنگ کبھی اپنا میدان کھوتی نہیں ہے تلوار کی جنگ کا میدان ختم ہو جاتا ہے لیکن جہاد بن نفس جو جہاد اکبر ہے جو بہت بڑی مجاہدت کا نام ہے جو بہت بڑی شجاہدت کا نام ہے اس کا میدان کبھی ختم نہیں ہوتا یہ آفیسوں میں بھی جاری رہتا ہے یہ اداروں میں بھی واقعی رہتا ہے یہ رستوں پر بھی جاری رہتا ہے یہ اسکولوں میں بھی جاری رہتا ہے حتیٰ یہ بستر پر بھی جاری رہتا ہے یہ مسافرت میں بھی جاری رہتا ہے جہاد بن نفس ایک شجاہدت کا نام ہے جو کبھی ختم ہونے والا جہاد نہیں ہے ایک ڈاکٹر جو شاید مریضوں کے لیے طبیعہ ہو لیکن ممکن ہو اس مرحل جہاد میں خود بھی مریض ہو جائے جب کسی مریض کا یا مریضہ کا مریضہ کرتے ہوئے اگر وہ نبز پر ہاتھ رکھ لے اور اس کے دل کی دھڑکت آ جائیں تو شاید حسو کے لیے یہ طبیب ہو لیکن یہ اپنے لیے مریض ہے عزیزہ نے گرامی بڑے بڑے مرحلوں پر بڑے بڑے افراد کو فسلتے ہوئے دیکھا ہے لیکن یہ مرحلہ شجاعت کا بڑا مرحلہ ہے جب تمام جنگیں ختم ہو گئیں فتح مکہ سامنے آگئی تو پیغمبر اکرم نے فرمایا زیادہ خوش مت ہو اس لیے کہ جو جنگیں ختم ہوئی ہیں وہ جہاد اصغر تھا اور جو قیامت تک جہاد جاری رہے گا وہ جہاد اکبر ہے کہ اتنا مشکل مرحلہ بھی جہاد اصغر فرمانے لگے ہاں ظاہری دشمن کو مارنا بہت آسان ہے جو اندر چھپا بیٹھا ہے دشمن اسے مارنا بہت مشکل ہے اس چھپے دشمن کو مارنا بڑا کارنامہ ہے عزیزوں شجاہ یہ نہیں ہے کہ ہر بات ہر جگہ کر دی جائے ہر جگہ پر ہر بات بول دی جائے یہ شجاہ تو نہیں ہے کانی صاحب فلاہ ساتھ بہت دیکھیں کتنے شجاہ ہیں کھرے آدمی ہیں ہر بات بول دیتے ہیں کھری کھری باتیں کر لیتے ہیں لوگوں سے کڑوی کڑوی باتیں کر لیتے ہیں حق بات بولتے ہیں بھئیے عزیزان اکرامی حق بار تیہ کرنا ہوگا فساحت و بلاغت کی تعریفیں تیہ کرنی ہوں گی فساحت اور بلاغت میں ایک فرق ہے فساحت نپے تلے سجے ہوئے جملے کو کہتے ہیں بلاغت برمحل ادائیگی کو کہتے ہیں ذرا توجہ فرمائیں عزیزوں مثال کے طور پر دسترخان لگا ہوا ہو اور کھانے چنے ہوئے ہو آپ سامنے تشریف فرماؤں اور میں آپ سے کہوں کہ میل فرمائیے توجہ فرمائیے اپنے دہن کو خوشدہ فرمائیے ملاحظہ فرمائیے یہ الفاظ جو میں سجا سجا کر بول رہا ہوں فساحت ہیں لیکن اگر یہ دسترخان لگا ہو اور ماہ رمضان کا دن ہو مہینہ ہو اور کسی تاریخ بارہ بجے کا وقت ہو اور دسترخان پر میں یہ جملہ کہوں میل فرمائیے توجہ فرمائیے تو یہ فساحت تو ہے بلاغت نہیں ہے بلاغت کا تقاضہ یہ ہے کہ برمحل ادا کیا جائے بھئی دعوت دینا فساحت ہے مگر ماہ رمضان میں کھانے کی دعوت بلاغت نہیں ہے یہ تیہے کہ حق بات بولنے والا بہت اچھا آدمی ہوتا ہے پھر کہاں بولنا چاہیے کس کے آگے بولنا چاہیے کس جگہ بولنی چاہیے صحافت جو چاہوں گا حالات حاضرہ پر بات کر رہا ہوں صحافت ایک بہت مقدس پیشہ ہے صحافی جو ہوتا ہے وہ رازدار ہوتا ہے صحافی جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے راز کامین ہوتا ہے صحافی سیاستدانوں سے زیادہ سیاستدان نہیں ہوتا صحافت کے پیشے سے متعلق افراد کو اپنی ذمہ داریاں تیہ کرنی ہوں گی یہ جو وکی لیکس نے راز افشاہ کیے ہیں عزیز آنِ گرامی اس نے کچھ بھی کیا ہو صحافت سے خیانت کی ہے اور خیانت کرنے والوں کا تعلق مقدس اہلِ بیت سے نہیں ہو سکتا اور نہ مقصب اہلِ بیت والے اس کی تائید کر سکتے ہیں اللہ نے معصوم یا نبی بنائے ہیں یا چہاردہ معصوم بنائے ہیں ان کے علاوہ جتنے ہیں سب عیبدار ہیں کون ہے دنیا میں جس کا عیب نہ ہو لہٰذا اس شخص نے مسلمانوں میں اس طرح پھیلا ہے مومنوں اسلامی ممالک کے سربانوں کو آپ اس میں لڑانے کی کوشش کیے اس نے اسلامی ممالک کے جلال کو توڑنے کی کوشش کیے یہ جملہ مراجع تقلید کی رائے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ہمارے مشتہدین کی رائے ہے جو میں آج اس مجمع کے سامنے بیان کر رہا ہوں ہمارے صاحبان فہم کی رائے ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے موالیاں نے حدر کر رہا رکھو ہم ایسے آدمی کے لیے کوئی گوشت نہیں لکھتے جو اپنے پیش سے خیانت کرتا ہو ایک سلمات بھیجے محمد و حالمہ اللہ اکبر رسالہ رسالہ بہت ساری ہیں مگر محل دیکھا جاتا ہے سازشیں دیکھئی جاتی ہیں دیکھا جاتا ہے اس لیے بولا جا رہا ہے میرے دوسرا جہور ایک شخصیت کے اندر جناب مولانا مدبر صاحب کو اپنا سبق سناوں وہ ہے عزت عزت یعنی صلاحات سختی مضبوطی وہ صاحب عزت ہے جس میں مضبوطی پائی جاتی ہو عزت کو محسوس کرنے کے لیے ایک مثال کا سہرہ لے رہا ہوں اگر کیل لکڑی میں ٹھوکی جائے تو اندر چلی جائے گی لیکن وہی کیل سمٹ پر پرش پر یا سمٹ پر پختہ سمٹ پر ٹھوکی جائے تو بہت دیر سے اندر جائے گی اور وہی کیل اگر پتھر پر ماری جائے تو پتھر ٹوڑ جائے کیل کو اندر نہیں آنے دے گا عزت کے مفہوم کو اگر محسوس کرنا ہے عزت کا مفہوم یہ ہے میں اپنے آپ کو ختم کر سکتا ہوں زلیل نہیں بنا سکتا میں آپ کو مٹا سکتا ہوں مگر زلیل نہیں ہو سکتا جو شخصیت کامیاب ترین شخصیت بننے کی متمنی ہے اسے آپ کو ایسا سخت بنانا ہوگا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے حسین اکیلا کھڑا دکھائی دے اس سے غرض نہیں ہے کہ میاں میرا ساتھ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے میں محسوسوں سے ہاتھ نہیں اٹھا رہا اور عزیزان اکرامی دوسرا مرحلہ اس عزت کے مرحلے کے اندر ذرا محسوس کیجئے گا کہ عزت در حقیقت ہے کس کی کون عزت دے تو عزت کہلائے کون عزت تو عزت نہ کہلائے سارا معاشرہ ہمیں عزت دے رہا ہے بہت سارے لوگ اس عزت کے نام پر اپنے فرائض سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اپنے واجبات سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ اگر اگر جگہ چلے گئے ہماری عزت ختم ہو جائے گی اگر فلاں بات کر دی تو ہماری عزت پامال ہو جائے گی نئی عزیزان اکرامی عزت کا معیار یہ نہیں ہے کہ گلی کوچوں میں پھرنے والے تعریف کرے عزت کا معیار یہ ہے کہ اللہ تعریف کرے اور وہ تعریف کرے کہ جو صاحب عزت ہے وللہ عزت وللرسول ہی المومنین تین لوگ صاحب عزت ہیں اللہ صاحب عزت اس کا لقب بھی ہے اس کی صفت بھی ہے عزیز اللہ عزیز ہے اور عمی المومنین نے نحج البلاغہ میں بتا دیا کہ عزیز اور ظلیل کون ہوتا ہے جسے ساری دنیا سر پر بٹھائے مگر کوئی اس میں فضیلت نہ ہو علی کے نزدیک وہ ظلیل ہے اور جسے ساری دنیا دھتکار دے اس میں فضیلت پائی جاتی ہو علی کے نزدیک وہ عزیز ہے فرماتے ہیں عزیز عن دی ظلیل جو تمہارے معاشرے میں عزیز ہے میرے نزدیک وہ ظلیل ہے وَظَلِيلُنْ عِنْدِ عَزِیز اور جو تمہارے معاشرے میں ظلیل ہے وہ میرے نزدیک عزیز ہے ایسے تہہ کیا جائے کہ عزت کا معیار کیا ہے کیا وہ لوگ تعریف کریں کہ جو صاحبِ عزت نہ ہو عزت کا معیار اللہ کی رضایت ہے فرائض کی ادائیگی ہے واجبات کی ادائیگی ہے جو انسان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کی ادائیگی ہے چاہے وہ اکیلا کھڑا ہی دکھائی دے مجھے جملہ یاد آرہا ہے عزیز عن دی گرامی ذرا محسوس کی کبھی سوچا کہ حسین کے نام پر اتنا مجمع کیوں جمع ہوتا ہے امام حسین کے نام پر اتنے لوگ کیوں جمع ہو جاتے ہیں آج کی مجلس میں اگرچہ انتظامیہ ہماری خدمت کی کوشش کر رہی ہے لیکن آج کی مجلس میں انتظامیہ جو خدمت کی کوشش کر رہی ہے اس کے نتیجے میں لوگوں کو یہاں پہنچنے میں دقیقت ہوئی ہے پھر بھی مومنین پہنچے جیسے تھے لیکن عزیز عن دی گرامی ذرا محسوس کریں ہر جگہ مجلس میں ایسا ہی رش اس سے زیادہ رش پورے پاکستان میں پوری دنیا میں حسین کے نام پر لوگ جمع ہیں یہ کیوں یہ کیا نام ہے جس نام پر مجمع جمع ہو جاتا ہے یہ کیا جازمیت ہے حسین جس کے نام پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں یہ بھیڑ کیوں لگ جاتی ہے حسین کے نام پر اس کا جواب یہ ہے یہ مجمع حسین کے نام پر اس لیے ہوتا ہے کہ حسین کربلا میں اکیلے کھڑے تھے اس کو رازی کر رہے تھے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اسے رازی کر رہے تھے اسے رازی کر رہے تھے کہ جو صاحبِ عزت ہے اور تیسری صفت ایک صاحبِ کمال انسان کی ہے غیرت غیرت غیر غیرت یہ ایک دوسرے سے وابستہ الفاظ غیرت کا مفہوم بغیر حریم اور حرم کے مفہوم کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا دیکھئے یہاں آپ نے کچھ حریم قائم کی ہوئی ہے آپ اپنے گھر کی چار دیواری کو حریم کہتے ہیں گھر میں رہنے والوں کو حرم کہتے ہیں جب تک حریم صاحبِ غیرت وہ ہے حریم کی حفاظت کرے دوسروں کے حرم کی بھی حفاظت کرے وہ صاحبِ غیرت ہے اور غیرت کی زانِ گرامی وطن کی غیرت مال کی غیرت جان کی غیرت سے زیادہ عزیز ترین غیرت ہے دین کی غیرت جو دین کی غیرت رکھنے والے لوگ ہیں یعنی دین میں غیر کو دخل انداز نہیں ہونے دیتے دین میں غیر کو داخل نہیں ہونے دیتے دین میں غیر کو تحریف نہیں کرنے دیتے وہ افراد صاحبِ غیرت ہیں اور جو صاحبِ غیرتِ دینی ہوا کرتے ہیں میرے عزیزو وہی صاحبِ غیرتِ وطنی بھی ہوا کرتے ہیں وطن کی حفاظت وہ صحیح کرے گا جو دین کا غیرتدار ہوگا ہمارے ملک بظاہر ہمیں حسوس ہو رہا ہے کہ اس کی حریمِ محفوظ ہے بڑا خرچہ ہو رہا ہے اس کی حریم کی حفاظت کے لیے لیکن شاید بہت سارے بچے ذہن والوں کو معلوم ہی نہ ہو کہ کتنے اڈے غیروں کو دیے ہوئے ہیں تھوڑا سا ہاں ہوں کیجئے کتنے اڈے غیروں کو دیے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمارا ملک محفوظ ہے ہماری حال میرے عزیزوں ایسی ہے جیسے ایک سمندر طویل کے اندر ایک بڑا جال دیا جائے اور اس جال کو آہستہ آہستہ کنارے پر کھینچا جا رہا ہو اور اس میں پھسنے والی مچھلیاں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم تو آزاد ہیں بہت مدت تک سمجھتی رہے کہ ہم آزاد ہیں انہیں معلومی نہیں بہت پہلے حسیر ہو چکی شاید پاکستان میں بسنے والے بہت سے لوگوں یہی ہو انہیں معلومی نہیں ہے کتنے عرصے سے حسیر ہو چکے ہیں یہ تو اس پر معلوم ہوگا کہ جب آزادوں کے معاملاتیں پائیں گے خدا نخواستہ غیرت وطن کی حفاظت وہی یہ مجمع کرے گا جو دین کا غیرتدار ہوگا دین کو بچانے کی غیرت رکھتا ہوگا جس ممدوح کی آج مجلس کے مسائب مجلس میں پڑھنے اس ممدوح کے جب دونوں بازو کٹ رہے تھے تو یہی کہا جب دوسرا بازو کٹ رہا تھا تو میرا دوسرا بازو بھی کٹ دو تو میرا دوسرا بازو بھی کٹ دو مگر میں اپنے دین کی حمایت سے باز نہیں ہوں گا یہ کربلا کے میدان میں پاس علمدار کے جملے ہیں جو دین کا غیرتدار ہے وہ عزیزہ نگرہ وطن کا غیرتدار بھی ہوتا ہے وہ مال کا غیرتدار بھی ہوتا ہے وہ جان کا غیرتدار بھی ہوتا ہے وہ ناموس کا غیرتدار بھی ہوتا ہے شخصیت میں اپنے عشرے کا نتیجہ دے رہا ہوں آج کی مجلس میں کل کی مجلس میں مجھے حضرہ پر بات کرنی ہے کچھ فضائل اور کچھ حالات حضرہ پر بات کرنی ہے شخصیت کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ غلطہ دار دینی نہ ہو اور چوتھی سکتہ شخصیت کی دشمنیاں مول لینا مسائب مول لینا پریشانیوں پریدنا یہ نہیں ہو سکتا کوئی صاحب فضیلت بھی ہو اور صاحب مصیبت نہ ہو ہر صاحب فضیلت صاحب مصیبت ہے اہل بیعت نے سیاست مظلومیت کو اپنایا اس لیے کہ جاندے ہیں مظلوم زندہ رہتا ہے ظالم مٹ جاتا ہے مل کر جواب دیں کربلا لبے کیا ہسے شخصیت پریشانیوں کو مول لیتی ہے دشمنیاں مول لیتی ہے آرے بھئی گھر میں بیٹھے رہا ہوں کیا پریشانی ہے تمہیں کہ نہیں اگر میں صاحب سین ہوں صاحب شجان ہوں صاحب عزت ہوں صاحب غیرت ہوں تو میں گھر میں نہیں بیٹھ سکتا موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ اور اپنے سسر جناب شعیب کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے تھے حتی حضرت موسیٰ کی زوجہ امید سے تھی اس وقت جب اللہ کی بارگاہ میں مناجات پڑھی یا اللہ مجھے بتا کہ تیرا دشمن کون ہے جس سے جا کے ٹکرا جاؤں تو پروردگار عالم نے اعلان کیا اضحاب علیہ فرعون انہو تغا اے موسیٰ فرعون کی طرف چاہو یہ تغیان کیا ہے جس موسیٰ کو مارنے کے لیے فرعون نے بچے قتل کروائے چار ہزار ست ہزار حتی ست ہزار کی روایت حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے کہ کہیں یہی وہ بچہ نہ ہو جو میرا تختہ اُلڑ دے گا اللہ کا نظام میرے عزیزو بڑا عجیب ہے جس موسیٰ کا نظام میرے عزیزو بڑا 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 طاقت اللہ پر بھروسے میں ہے اور آپ نے یہ محسوس کیا کہ جب ہاتھیوں کا لشکر فیل کا لشکر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آ رہا تھا بھر یہ چھوٹا سا پرندہ جو شاید آپ کی میری مٹھی میں آ جائے جی اس کی چونچ کتنی بڑی ہوگی اس پرچ میں کنکر کتنا بڑا ہوگا ادھر ہاتھی کی کھال کتنی کلفت ہے کتنی موٹی ہے کتنی زخیم ہے کہ لوہے کے سویں سے اسے قابو میں لائے جاتا ہے لیکن کتنے کنکر برسائے ہوں گے اس ابہ بھیلنے کہ ہاتھی زخمی ہونے لگے اور فرار کرنے لگے اللہ بتانا چاہتا ہے خبردار یہ مت سمجھنا کہ اگر تم نے طاقتیں جمع کر لیں تو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ہم اس رستے سے طاقت بھیج دیتے ہیں جہاں سے تمہیں توقع بھی نہیں ہوتی اللہ اب یہاں حضرت موسیٰ کو مارنے کے لیے کتنا احتمام ہو رہا ہے بچے زباہ کروائے جا رہے ہیں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کی ولادت ہو گئی ماں کو وحی ہوئی اے امی موسیٰ اسے ایک صندوق کے اندر ڈال کر نیل کے حوالے کر دو جہاں اللہ اتنی مشکلوں سے تھے دنیا میں آیا اب اسے دریا کے پانی کے حوالے کر دو لیکن مشیط الہی کی پابند ماں اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر دیتی ہے تیرتا ہوا صندوق جا رہا ہے ماں کنارے کنارے چل رہی ہے یہ دریا نیل فیران کے محل سے گزرتا تھا ایک حصہ محل کا ایسے بنایا گیا تھا کہ نیل کا کچھ حصہ اس میں سے گزرے یہ صندوق ایک مرتبہ بہ رہا تھا اور ماں کنارے کنارے چل رہی تھی کہ یہ صندوق اس دیوار کے نیچے ہوتا ہوا محل کے اندر چلا گیا ماں کے آگے دیوار آگئی اب یہ بیچین ماں کیا کرے جب ماں کا کردار ختم ہو جاتا ہے تو بہن کو اللہ کیا کرنے بھیج لیتا ہے لہٰذا ام کلسوم جو بہن ہیں حضرت موسیٰ کی وہ صف میں جا کے گئی ہو گئی ان کے جو دروازے پر جانے والی عورتوں کے صف تھی ادھر جب یہ صندوق تیرتا ہوا وہاں سے بہنے لگا جہاں حضرت آسیہ اپنے اس ناہنجار شہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی دریا کا مناظرہ کر رہی تھی یہ جملہ میں نے جان کر کہا عزیزانِ گرامی بڑا کارنامہ ہے حضرت آسیہ کا ہمارے معاشرے کے ادھر اگر عقیدہ ایک نہ ہو تو ہم اپنی بچیوں کو گھر بٹھوا لیتے ہیں یہاں نہ صرف عقیدہ ایک نہیں ہے یہ موہدہ یہ ایسی بی بی کہ نبی فرمائے جنت چار عورتوں کی مشتاق ہے ان میں سے ایک نسیہ اور چھوٹا موٹا اللہ بننے کو بھی تیار نہیں ہے انا ربکم اللہ میں بہت بڑا تمہارا رب ہوں ایک جانب عقیدہ کا اتنا اختلاف اس کے باوجود فرمائے کے ساتھ اگر عیسیہ رہ رہی ہیں تو عزیزانِ گرامی آج کسی کے دہن میں غستاخ زبان نہیں ہے حضرت آسیہ کے لیے زبان زبان زیدہ ہی کریں کیوں اس لیے کہ تاریخ نے واضح کر دیا آسیہ فرمائے کے گھر میں اس لیے تھی کہ ایک نبی کو بچانا تھا اور جب نبی کو بچا لیا جائے تو سارا ماضی سیدھا ہو جاتا ہے جب موسیٰ کو بچانے والی آنیا جنت میں جانے کے اتنے بڑا مقام پا جائے تو فخر موسیٰ جانے والا ابو طالب ایک مرتبہ بہن آگے بڑھ گئی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بہن دروازے سے اندر گئی وہاں ایک مرتبہ دیکھا آسیہ نے کہا کہ یہ کیسا صندوق جاتا ہوا جا رہا ہے کہ ذرا اسے منگایا جائے غلام نو کر بھاگے دریا میں سے اس صندوق پھاکا لیا ہے چھوٹا سا صندوق ہے جسے قرآن نے تابوت سکینہ کہا ہے تمام انبیاء کرام کے تبرکات اس کے اندر ہیں مجھے اب سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت موسیٰ کتنے سے قد میں ہوں گے نونحال ہے نا شیرخوار ہے نا بظاہر انسانی تقاضے کے مطابق نوزاد ہے نا اتنے ہی بڑا صندوق چاہ ہوگا لیکن سارے انبیاء کے تبرکات اس میں جمع ہو جائیں تو وہ موسیٰ کے لیے بھی پورا پڑے اور وہ سارے موسیٰوں کے لیے بھی پورا پڑے اس کی مثال چادر ایک تثیر کسی ہے نبی اپنے اوپر لیتے ہیں تو ان پر پوری پنجتن اس میں آ جائیں تو ان پر پوری یہ مادی چادر نہیں ہے یہ نورا چادر ہے حضرت موسیٰ ایک مرتبہ اس صندوق سے باہر نکلتے ہیں غور سے دیکھ کر کہنے لگی اے فیرون میں نے تجھے بڑا برداشت کیا میں نے پہلی اور خواہش ہے اس بچے کو پالنا چاہتی ہوں کہنے اگر یہی ہوا ہمیں مارنے والا اور ہمارا تختہ الٹنے والا جس کی ہم تربیت کریں وہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا کم سے کم حضرت موسیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ ہم ماحول کے پابند نہیں ہوتے ماحول کو بدل دیا کرتے ہیں ورنہ ماحول تو یہی ملا نا اپنے جیسا بنا لیتے فیرون تسلی پا گیا اپنی زوجہ کے کہنے پر اور حضرت موسیٰ کو جوان کیا لیکن عزیزانِ گرامی نہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں ان پالنے والوں اور ان تربیت کرنے والوں اور ان کھلانے والوں کے خلاف کیسے بولوں دیکھنا یہ ہوگا کہ اللہ کیا چاہتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے ظاہر تمہیں اس نے پالا ہے مگر یہ میرا دشمن ہے ہمارا رشتہ دین کا رشتہ ہو ہمارا رشتہ مذہب کا رشتہ ہو ہمارا رشتہ للہیت کا رشتہ ہو عزیزانِ گرامی اصلی رشتہ وہ ذاتِ کبریہ کی بنیاد پر حضرت موسیٰ پوچھ گیا اللہ کس سے دشمنی مول لوں جواب آیا جاؤ اس فیرون سے جا کر دشمنی مول لوں وہ چلے گئے حضرت موسیٰ کیا ہوا دربارے حضرت موسیٰ کے ساتھ دربارے فیرون کے اندر بڑا مشکل تھا شخصیت دشمنیاں مول لیتی ہے خاموش نہیں بیٹھتی حق ادا کرتی ہے فرائض ادا کرتی ہے ذمہ داری ادا کرتی ہے چاہے اس کے لئے مشکلات کا سامنا ہو عزیزو گربرہ میں ایک امان نامہ آیا اور امان نامہ لانے والا شیعہ اور اس نے خیام امام حسین کے قریب کھڑے ہو کر آواز لگائی تھی میں عباس اور ان کے تین بھائیوں سے مخاطب ہوں میں یزید سے اندری امان نامہ لے کر آیا آواز پر عباس نے سننی تھی کہ ایک مرتبہ امام حسین کی عباس اگرچہ فاسق ہے مگر جواب دو آئے حضرت عباس عزیزہ دارو سامنے کہنے لگا میں آپ کے لئے امان نامہ لے کر آیا ہوں اگر آپ اس جنگ سے الہدہ ہو جائیں تو آپ کوئی قتل نہیں کرے گا اور صرف آپ کے لئے نہیں آپ نے اور بھائیوں کے لئے بھی لے کر آیا ہوں اس لئے کہ کچھ تعلق آپ کے ننہیال کے قبیلے سے میرے قبیلے کا ہے حضرت عباس نے ایک جملہ ارشاد فرمایا بتا اس امان نامہ میں فرزند زہرہ کا نام ہے حسین ابن علی کے لئے بھی امان نامہ ہے کہنے لگا نہیں یہ صرف آپ کی امان نامہ ہے تو سنیں گے غیرتدار لوگو عزتدار لوگو حضرت عباس نے پیغام دیا غیرت کسے کہتے ہیں عزت کسے کہتے ہیں شجاعت کسے کہتے ہیں حضرت عباس نے ایک وردہ پیغام دی جس امان نامے میں فرزند زہرہ کا نامہ ہو اس پر بھی لانت اور لانے والے پر بھی لانت یہ کہہ کر حضرت عباس واپس کر آگئے آج آٹھ مغرم ہیں میرے عزتدار میرے عزیزو آج ہم شجاہ کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ تلوار کا بھی دھنی تھا اور نفس کا بھی دھنی تھا شجاعت سال جس نے کربلا کا انتظار کیا ہو ہر مرحل شجاعت تلوار روک کر کہہ دیا جاتا تھا عباس یہ مکہ ہے کربلا نہیں ہے عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے ہر مرحل شجاعت پر حضرت عباس کو روک کر کہہ دیا جاتا تھا جو بچپن سے کربلا کا منتظر رہا ہو جو انتظار میں ہو کربلا آئے اور کہہ عباس اپنے جہر شجاعت کو دکھائے عجر حکم اللہ جب مدینہ سے امام حسین کا قافلہ روانہ ہو رہا تھا امام حسین سے جا کر کسی نے کہا کہ حضرت ام البنین آپ کو بلا رہی ہیں جب پلٹ کر گئے کہاں ماں اپنے مجھے یاد کیا ہے فرمانے لگیں اے آقا زادے میں سوچتی ہوں کہ میں نے اللہ سے عباس کو اس لیے مانگا تھا کہ وہ آپ کے کام آئے کہیں ایسا تھو کہ کربلا کا مجھا سامنے آ جائے اور عباس اپنی شجاعت میں کوئی کوتا ہی کر جائے تو کچھ عقب میں حضرت عباس کھڑے تھے حسین نے فرمایا عباس نزدیک آؤ اپنی مادر گرامی کو اپنی شجاعت کا یقین دلاؤ اپنی افداری کا یقین دلاؤ آگے بڑھ کر جناب عباس نے فرمایا اماں اگر سکتر مرتبہ عباس مارا گیا عجر اکمل اللہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں عزدارو جب مجلس اعظام میں آوازیں بلند ہوتی ہیں نا تو جعفر صادق دعا دیتے ہیں یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے جد حسین پر گریہ کر رہے ہیں امام محمد باقیر ہاتھ اٹھا کر دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ میرے جد حسین پر گریہ کرنے والے لوگ ہیں عجر اکمل اللہ عزدارو جناب عباس نے فرمایا اب بی بی اماں اگر ستر مرتبہ مارا جاؤں پھر بھی حسین کو چھوڑ کرنے والا حضرت عباس کربلا میں آگئے عزدارو دو محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچا سارے خیمے ترائی پر لگائے حسین کے خیمے اور ایک مرحلہ ایسا آیا کہ چار محرم کو عمر کا لشکہ آیا اور اس نے آتے کے ساتھی پہلا اعتراض یہ کیا کہ ترائی سے حسینی خیموں کو ہٹایا جائے جب یہ اعلان کیا گیا تو حضرت عباس تلوار سے خط کھینج دیا اور خط کھینج کر کہا کسی میں جرت ہے تو اس خط کو پھاند کر دکھائے کسی میں جرت ہے تو اس خط کو پھاند کر دکھائے میں تو کربلا کا منتظر تھا میں بتاؤں گا کس کا بیٹا ہوں میں بتاؤں گا کہ میرے بازووں میں کس کی طاقت پائی جاتی ہے عجر اکمل اللہ ایک مرتبہ فوجیں بڑھنے لگیں خیمے کی طرف کہ جو جناب عباس کا خیمہ تھا اور حضرت عباس تنہا کھڑے ہیں تلوار کو کہ ایک مرتبہ جناب عباس حسین جناب زینب کے خیمے میں بڑھنے گئے اور جا کر کہا بہن زینب عباس کو بلالو عباس کو بلالو حسین چاہتے تو خود بلالیتے لیکن یہ انداز ہے امام حسین بتانا چاہتے ہیں عباس جتنا میرا مطی ہے اس نے علی کی بیٹی کا بھی مطی ہے اتنا فرما بردار زینب بھی ہے عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے امام فضا جا کر عباس کو بلالاؤ جناب عباس سے جا کر کہا اے عباس تمہیں آقا زادی زینب بلال رہی ہے کابل سے کہیے چند لمحوں میں حاضر ہو رہا ہوں یہ فوج نزیق آگئی میں بتاؤں کس کا بھائی ہوں میں بتاؤں کس کا بیٹا ہوں عباس نے جواب دے دیا کچھ دیر کے بعد جناب فضا آکر کہتی ہے عباس زینب کہہ رہی ہے تم آتے ہو یا میں آ جاؤں بس عزتہ رو عباس نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا گردن کو جھکا دیا سمجھ گئے مولا حسین کیا چاہتے ہیں خیمے میں پلٹ کر آگئے بی بی آپ جو چاہتی ہیں وہی ہوگا خیموں کو ترائی سے ہٹا دیا جائے گا عباس نے خیمے ترائی سے ہٹا دیئے عزتہ رو یہاں پر مقتل کا ایک جملہ ہے عباس بار بار آکر کہتے تھے مولا آکر کہتے تھے کربلا میں مجھے جہور شجاعت دکھانے آپ کہتے تھے کربلا میں آنے کے بعد پہل ہمیں نہیں کرنی جب نو محرم کو عزتہ رو پہل ہو گئی کل کی جو تاریخ آنے والی ہے دشمن نے تیر پھیکا اور نو محرم کو جنگ کا آغاز ہو گیا تو یہاں پر محرم کا جملہ ہے حضرت عباس جتنے خوش دکھائی دیئے اتنے پہلے خوش نہیں تھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے آ کر کہا مولا پہل ہو گئی حضرت ہے کہ تلوار چلاوں اللہ اکبر حسین ابن علی نے ایک مرتبہ جملہ سننے کے بعد کہ عباس جانبے ساتھ سے ایک دن کی محلت لے کر آ جاؤ گردن جھکتے عباس نے میرے مولا چاہتے تو جناب علی اکبر کو بھیج دیتے احساسات مجرور نہیں ہیں عباس کی اطاعت کا مقام جانبنا چاہتے ہیں عباس کے صبر کا مقام دکھانا چاہتے ہیں جناب عباس گئے ہیں پسر ساتھ کے خیمے کے قریب اے پسر ساتھ فرزندہ ایک دن کی محلت چاہتے ہیں یہ جنگ دس محرم کو ہونا چاہیے علی کے بیٹے نے کہا ہے ہمیں ایک دن اور ایسے رہنے کل دس محرم آئے گی پھر جنگ کرنا کہا میں اپنے سپاسکاروں سے مشورہ کروں گا شمر نے کہا جنگ آج تمام کر دی جائے لیکن وہ نے جمعو نامی ایک سے پیسہ لار نے کہا اے پسر ساتھ اگر ترک اور دیلم کے غلام بھی اجازت مانتے تو ہمیں اجازت دینا چاہیے تھی فرزند زہرہ اجازت مان رہا کہا عباس ہم نے ایک دن آگے بڑھا دی جنگ ہاں زدہ رو بس میں نے مسائب مکمل کر دی جب روزہ شمرہ آئی اور امام حسین کے انداز جہاد کو عباس نے دیکھا ایک ایک شہادت کے لیے جاتا رہا ایک ایک شہادت کے لیے جاتا رہا کہ جناب عباس اللہ مجلس ہی لکھتے ہیں جناب عباس آ کر امام حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے فرمانے لگے مولا اب یہ نہیں کہہ رہا لڑنے کی اجازت دیجئے جو رونے آئے نا جملے کو محسوس کریں گے یہ نہیں فرمایا مجھے لڑنے کی اجازت دیجئے فرمانے لگے مولا مجھے لڑنے کی اجازت دیجئے اجرکمل اللہ امام نے فرمایا عباس تم تو ہمارے لشکر کے سپاہ سالار ہو تو یمین یا سارا عباس نے دائیں اور بائیں دیکھا مولا وہ لشکر کہا ہے جب عباس سپاہ سالار تھا میرے مولا نے فرمایا عباس جاؤ ان چھوٹے بچوں کے لیے پانی لے کر آ جاؤ ازدارو گریہ ہو گیا گریہ ہو گیا میں بس دو جملے پڑھنا چاہتا ہوں جناب عباس وشکی لے کر گئے پانی بھر کر واپس آ رہے تھے کہ ایک بازو قلم ہو گیا دوسرا بازو قلم ہو گیا عباس نے مشکیزے کو اپنے دہان میں پگڑ لیا عباس کو کوئی خوف نہیں ایک مرتبہ شہر کی طرح سواری جا رہی ایک خیر تھا مشکیزے میں آ کر لگا پانی بہنے لگا آواز دیا رہوان اب عباس خیمے میں جانے کے قابل لئی رہا اب عباس خیمے میں جانے کے قابل نہیں رہا مجھے واپس میدان میں لے چل اب عباس کا گھوڑا مڑا ایک مرتبہ تیر آگے میں لگا کیسے بے چین ہوئے اب عباس علمدار جھک کر اپنے گھٹنے کے زور سے تیر آگے چاہتے گرز آنے ہی تھا جب عباس کے سر پر آکے لگا آواز دی مولا صلاح حسین نے کمر آج عباس کے مرنے سے حسین کی کمر ٹھوڑ گئی کیسے پہنچے عباس کے لاشے پر لاشے پر کھڑے ہو گئے مرسیہ پڑھنے لگے عباس کوئی وسیعت ہے فرمانے لگے مولا دو وسیعتیں ہیں پہلی وسیعت تو یہ ہے میرا لاشا خیمد جائیے گا مجھے شکینہ سے شرم آتی ہے میں نے وعدہ کیا تھا بچوں کے لئے پانی لاؤں گا لیکن میرے مولا میرے ہاتھ گئے اور مولا میرا لاشا نہ اٹھائیے گا مولا میرا لاشا نہ اٹھائیے گا مولا آخری وسیعت یہ ہے آخری گزارش یہ ہے کہ میری ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے میری آنکھ کا خون صاف کر دیئے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں جو رونے آئے حضرداروں کے لیے کریں گے ایک مرتبہ میرے مولا نے ابا کے دامن سے جناب ابباس کی آنکھ کا خون صاف کیا جناب ابباس نے زیارت کی سنیں گے چاہنے والوں امام حسین نے فرمایا ابباس میری بھی ایک خواہش پوری کرو ابباس حسین کو بھائی کرو ابباس کے لبوں پر بھائی آیا روح پاس کر گئی اے میرے بھائی آباس حسین کی امت تو متوجہ زیارت